کارنامہ پیش کیا جس کی کوئی مثال جو ہے وہ اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی ہے اور جرت کا مظاہرہ کیا اور بغیر کسی ڈر یا خوف کے آپ کے بستر پر لیڈ گئے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیڈ گئے اور ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی کچھ امانتیں تھی آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا کر یعنی کہ واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آنا حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں ان کو واپس گئے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ یعنی کہ چلے گئے حضرت علی بہت بہادر اور شجاہ کا معنی بھی یعنی کہ بہادر تھے میدانے جنگ میں جاتے تو بے باکان نہ جاتے یعنی کہ بغیر کسی خوف یا ڈر کے اگر ان کے دل میں کوئی خوف یا ڈر تھا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا تھا ورنہ آپ نے ان کی یہ شخصیت کے حوالے سے پڑھائی ہے کہ وہ جو تھے سب سے زیادہ آج اگر ان کا اسلامی تاریخ میں جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو بہادری کی وجہ سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور مد مقابل یعنی کہ جو ان کے مقابلے میں ہوتا تھا کوئی پچھار دیتے تھے یعنی کہ شکست دے دیتے تھی حضرت علی نے غزبہ تبوک کے سوا صرف تمام غزوات میں شرکت کی اور غزبہ جو ہے اس جنگ کو اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں ہماری نبی پاک نے خود شرکت کی بھی اور غزبہ بطر میں بہت سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے یعنی کہ جہنم بھیج جئے گئے اور غزبہ اہت میں جب مسلمانوں کو وقتی تھوڑی دیر کے لیے پسپائی یعنی کہ شکست کا سامنا ہوا تو کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت علی نے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور غزبہ خیبر کے موقع پر حضور نے علم یعنی کہ جھنڈا حضرت علی کے سپرد کیا ان کے حوالے کر دیا اور فتح کی خوشخبری ایک اچھی خبر انہیں سنائی حضرت علی نے مشہور یہودی سردار مرحب کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا تھا اس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پس یعنی کہ کم زور ہو گئے اور کلا آسانی سلام علیہ وآلہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بے شمار خوبیاں یعنی کہ صلاحیت تھی آپ علم و تقوی شجاعت یعنی کہ بہادری اور حکمت اور دانائی یعنی کہ بہت زیادہ اقل مند تھے اور فرساحت و بلاغت یعنی کہ ہر ایک مسئلے کو بڑی اقل مندی کے ساتھ حل کرتے تھے جیسی عظیم صفات خوبیاں کے حامل تھے یعنی کہ میں موجود تھیں آپ کے اقوال و فرمو مردار ضرب المثل ہے یعنی کہ مثال کے طور پر پیش کیے جاتی ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے اہد خلافت میں آپ نے اسلام کی خدمت میں ہمیشہ کوشہ رہے کوشش کرتے رہے اور آپ مجلس شورا کے رکن بھی رہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مہاجرین اور انسار کے پرزور اسرار پر زید کرنے پر حضرت علی نے خلافت کو قبول کیا آپ اپنے دور حکومت میں حالات کو بہتر بنانے میں کوشہ رہے کوشش کرتے رہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے فرائض انجام دیتے رہے آپ چار سار نو ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے شہادت سن چالیس یعنی کہ فورٹی ہجری میں ماہ رمضان کی ایک صبح حضرت علی نماز فجر کے دوران ایک خارجی ابن ملجم نے تلوار سے وار کیان پر حملہ کیا تھا آپ کو گہرے زخم آئے اکیس یعنی کہ ٹوئنٹی ون رمضان المباری کو آپ نے شہادت پائی ٹھیک ہے بیٹا یہ آج ہم لوگوں نے جو حضرت علی کا لیسن تھا وہ یہ کمپلیٹ کر لیا ہے مکمل ہو گیا ہے آپ لوگوں نے اس میں پڑا کہ حضرت علی اپنی بہادری کی وجہ سے آج بھی اسلامی تاریخ میں جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی ازاز سے سب سے اہم ان کی خوبی ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے اس لئے ان کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو ان کے پاس جو تھیں بہت سی ایمانتے تھیں جن کو انہاں نے حضرت علی کے سپورٹ کیا تھا ٹھیک ہے بیٹا اور حضرت علی جو تھے وہ چالیس ہجری میں فجر کی نماز کے دوران ایک خاجی اپنے ملجم کے تلوار کے وار سے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ گہرا زخم آیا تھا جس کی وجہ سے وہ اکیس نمزان انباری کو انہاں نے شہادت پائی تھی ٹھیک ہے بیٹا کلیر ہوا اب اسی پیش پہ دیکھیں بیٹا یہ ہے صفحہ نمبر ہے چھہتر پیش نمبر سیونڈی سکس اس میں دیکھیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ایم سی کیوز ہوگی سوال نمبر دو فرسٹ ہے حضرت علی کا حضوری اکرم سے کیا رشتہ تھا ٹھیک ہے بیٹا کیا رشتہ تھا فرسٹ ہے چچہ زاد بھائی ٹھیک ہے حضرت علی کا حضوری اکرم سے کیا رشتہ تھا چچہ زاد بھائی سیکنڈ ہے اسلام قبول کرتے وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی دس سال اس کا کریکٹ آنسے رہا نیکس ہے حضرت علی کا نکال کسی ہوا حضرت فاتیما سی ہوا پیج جو ہے یہ صحیح option ہے نیکس ہے خیبر کی رائے میں حضرت علی کا مقابلہ کسی ہوا مرحب پرس جو ہے option نیکس ہے حضرت علی کی شادت کب ہوئی اکی سمجان مبالک ٹرنٹی ون کوئی چھے نے وہ جلس کی ہے بیٹا وہ ٹھیک ہے بیٹا میں دوبارہ سے رپیٹ کروں گی ایم سی کیوز فرسٹ ہے چچہ زاد بھائی وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکس ہے دس سال پھر آئکہ زفاتیما نیکس ہے مرحب اور لاسٹ ہے بیٹا ٹرنٹی ون یا اکیس رمضان المبالک ٹھیک ہے بیٹا اب خالی جگہ دیکھیں یہ سماروکیشن ہوں وقت میں بھی میں نے آپ کوئی لیسن دیا تھا بیٹا اب خالی جگہ پور کریں فرسٹ ہے بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اب بو طالب کے بیٹے تھے اب خالی جگہ میں جو الفاظ آئیں گے وہ ہے اب بو طالب تو ان کے ساتھ لکھیں طالب آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں سیکس کلاس کے بچے ہیں لہٰذا لکھ سکتے ہیں کہ اب بو طالب جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے سکرین پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکی میں آپ کو یہ ہی کیونکہ آپ لوگ خود لکھ لیں گی کوشش کیا کریں سیکنڈ ہے بیٹا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعویٰ دی تو حضرت علی کی عمر دس برس تھی دس اس کا کریکٹ آنسر ہے خالی جگہ میں لاز لکھیں گے دس تھرڈ ہے حضرت علی سادہ مزاج ہونے کے ساتھ ساڈیش میں کامل تھے علم و فضل علم و فضل اس کا کریکٹ آنسر ہے بیٹے نیکس ہے حضرت علی کا لقب حیدر قرار اسد اللہ اور ڈیش تھا اب ڈیش ہوئے خالی جگہ کا جو گیپ اس میں لفظ آئے گا مرتضی نیکس ہے بیٹا غزو خیبر کے موقع پر حضرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم علم لفظ ہے وہ خالی جگہ میں آئے گا حضرت علی کے سپورٹ کیا ٹھیک ہے بیٹا نیکس ہے حضرت علی نے مرحب اب جو مرحب لفظ ہے وہ بیٹا آئے گا آپ لوگوں کا خادی جگہ میں کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا نیکس ہے بیٹا فتح خیبر کی وجہ سے حضرت علی کو ڈیش کا لقب دیا گیا فاتح خیبر ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ پڑھا ہے لفظ فاتح خیبر نیکس ہے بیٹا حضرت علی کی ذات میں بے شمار ڈیش دی خوبیاں کا لفظ آئے گا خیب و بے یہ لفظ آئے گا اور منگنا خوبیاں تھیں خوبی کی جمع ہے یہ بیٹا نیکس ہے حضرت علی ڈیش تک تمام مسلمانوں کے خلیفہ رہے اب خالی جگہ میں الفاظ آئیں گے چار سال نو ماہ چار سال نو ماہ ٹھیک ہے بیٹا اب خالی جگہ کے جو الفاظ ہیں ہوں بیٹا میں دوارہ سے ریپیٹ کروں گی خالی جگہ کے الفاظ ابو طالب دس علم و فضل مرتضی علم مرحب فاتح خیبر خوبیاں چار سال نو ماہ ٹھیک ہے بیٹا کلیر ہوا ہے آپ لوگوں پہ نیکسٹ آپ لوگوں نے اپنے کاؤپیز میں سوال جواب لکھیں گے آپ لوگ آپ کو سکریپ پہ بھی نظر آ رہے ہیں پرس پریسے نا حضرت علی کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں ٹھیک ہے مٹھاؤ سکریپے کے نام لو سکریپ اور ماتر نو پہ بیٹے سکتا آپ پہ بی قد ادھا سکریپ آپ لکھا خیب سکریپ موزا ہے آپ کی بیٹا دیا تھا آپ مسلم بی سے دلی بند دس سا اہلے پیدا ہوئے نیکس لکھیں گے حضور نے حضرت علی کی پرمشن یعنی آپ نے آغوشی نبوت میں تبیر آپ نے قبول اسلام آپ نے قبول اسلام کے بعد تیرہ برس مقام مقرمہ میں بسر کیے مدینہ منورہ حجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاہ حضرت علی سے کر دیا بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا جی بیٹا اب آواز کلیر ہوئی ہے حضور نے حضرت علی کی حضیمہ علیہ سیکنڈ پیرا گراپ میں دوبارہ سے رپیٹ کروں گی یعنی آپ نے آغوشی نبوت میں تربیت پائی یعنی کہ حضرت علی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بہت زیادہ اثر ہے بیٹے آپ نے قبول اسلام کے بعد تیرہ برس مقام آنسر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑا ہے آواز کلیر ہے میرے بیٹے آواز کلیر ہے ٹیچر یہ میری آپ کو آواز کلیر آری ہے آجھا ٹھیک آجھا ٹھیک آجھا ٹھیک آجھا ٹھیک آجھا ٹھیکنڈ پیسٹن دیکھیں بیٹا حضرت علی کی شجاعت شجاعت و بہادری کا کوئی ایک واقعہ بیان کیجئے ٹھیک ہے اب آپ لوگ اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے حضرت علی کی شجاعت و بہادری کا واقعہ کہ آپ ہیڈنگ لکھیں گے جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر نظر آ رہے ہیں مارکر کے ساتھ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ پین کے ساتھ لکھیں گے کہ غزوہ احط میں جب مسلمانوں کو وقتی پسپائی ہوئی اور کفار حضور کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر حضرت علی میں دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر آپ کی حفاظت کی ٹھیک ہے یہ ان کا ایک بہادری کا واقعہ ہے ٹھیک ہے بیٹا میں دوبارہ سے رپیٹ کروں گی کہ غزوہ احط میں جب مسلمانوں کو وقتی پسپائی ہوئی اور کفار حضور کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر حضرت علی میں دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ٹھیک ہے بیٹا اب سوال نمبر تین دیکھئے حضرت علی کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے لکھا آپ لوگوں کے لیسن میں پڑھائے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ سبدار مرب کو ایک ہی بار میں پہلے ہی بار میں ان کو اس کو مار دیا تھا دیکھیں بیٹے اب آپ لوگوں نے اب آپ بڑی کلاس میں آگئے ہیں تو آپ لوگوں نے بورڈ کی آپ کی کلاسز جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہیں جو مارکر کے ساتھ ہیڈنگ ضرور ڈالا گنے اوپر ٹھیک ہے بلو مارکر یوز کیا کریں اور اس کے بعد پین کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنا آنسر لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا سوال نمبر تین کا آنسر دیکھیں بیٹا غزو خیبر کے موقع پر حضور نے علم حضرت علی کے سپورٹ کیا اور فتح کی خوشخبری سنا دی حضرت علی نے مشہور یہودی سردار مرحب کو پہلے وار میں قتل کر دیا اس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پاس تھیانے کے کمزور ہو گئے اور کلا آسانی سے فتح ہو گیا اس واقعے کی وجہ سے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا سوال نمبر چار دیکھئے کہ حضرت علی کی شخصیت ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے اب قابل تقلید یعنی کہ ہم لوگ اس کی پیروی کر سکتے ہیں ان کی زندگی کے سنہری حصولوں کو اپنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے قابل تقلید یعنی کہ پیروی کے قابل ہے کا نمونہ ہے نوٹ لکھنا ہے آپ نے اس کے اوپر ٹھیک ہے بیٹا آن سے میں ریپیٹ کروں گی حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ بہت بہادر اور دلیر تھے نہایت عبادت گزار سادہ مزاج تھے آپ مظلوموں کی مدد کرتے تھے حکمت و دانائی کے مالک تھے اپنا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق انجام دیتے تھے اس لئے آپ کی شخصت ہمارے لئے قابل تقلید یعنی کہ پیروی کے قابل ہے اس کو اپنا سکتے ہیں کا نمونہ ہے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ لوگ کو سمجھ آگئی کہ حضرت علی جو ہیں انہوں نے بچوں میں سے پہلے اسلام قبول کیا تھا بہت دلی اور بہادر تھے انہوں نے اسلام کی جو خاطر جو ہے اپنی جان تک قربان کر دی اور انہوں نے حضرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزبہ احد میں حفاظت کی ایسا ہی ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ ہے وہ اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گزار دے اور قرآن و سنت کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی بسر کریں اور آپ کیا کہتے تھے کہ تمام کمزور لوگوں کی مدد کرتے تھے اور اپنا ہر کام جو ہے قرآن و سنت کے مطابق کرتے تھے اس لئے ہم ان کی زندگی ہے ان کی زندگی کا سنہری اصول جو ہے ان کی کوپی کر سکتے ہیں ان کی تقلید کر سکتے ہیں ان کی پیروی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب آپ لوگوں کو سکرین پہ بھی نظر آئے گا کہ میں نے آپ لوگوں کو آج کروانے ہیں مختصی سوالات جوابات اسی چیپٹر کے میرے بیٹے ٹھیک ہے اگرچہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ میں نے خود آپ لوگوں کے لئے یہ بنائے ہیں آج آپ لوگوں کا جو فرسٹ ہم کا چیپٹر نمبر فور تھا وہ بھی آپ لوگوں کا آج کمپلیٹ ہوگئے انشاءاللہ جی بیٹے دیکھیں ذرا فرسٹ ہے شورٹ آنسر قویسنز ہیں یہ حضرت علی کی شہادت کب ہوئی اور کس نے آپ کو شہید کیا ٹھیک ہے بیٹا حضرت علی کی شہادت چالیس ہجری میں اکیس رمضان کی ایک صبح نماز فجر کے دوران ہوئی ٹھیک ہے بیٹا یہ پہلا جو اس کا حصہ ہے اس کا آنسر ہے اب آگے اس کا حصہ ہے کہ کس نے آپ کو شہید کیا تو اس کا آنسر ہے بیٹا خارجی ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا ٹھیک ہے بیٹا یعنی کہ یہ جو شورٹ آنسر قویسنز ہیں اس کے دو پورشنز ہیں دو حصے ہیں تو اس لیے ہم ہے حضرت علی کی شہادت چالیس ہجری میں اکیس رمضان کی ایک صبح نماز فجر کے دوران ہوئی اور خارجی ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا سیکنڈ قویسن ہے بیٹا حضرت علی کس غزوے میں شرکت نہ کی حضرت علی نے کس غزوے میں شرکت نہ کی ٹھیک ہے یہاں پہ نیج لفظیہ کو حصہ میں مجھ سے مس ہو گیا آپ لوگ خود لکھ لے نا بیٹے حضرت علی نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی حضرت علی نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی تھرڈ قویسن ہے بیٹا کہ حجرت کے موقع پر حضور نے کس کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں جو ہے کلاس فائی میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جب کس کو گیا تھا حضرت علی کو آنسر ہے بیٹے اس کا حجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا ٹھیک ہے سرپ اس میں حضرت علی کے جو الفاظ ہیں وہ آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ میرے بیٹے کمپلیٹ ہو جائے گا اب سوال نمبر چار دیکھئے بیٹا شورٹ آنسر کیسے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا ٹھیک ہے بیٹے اب سوال نمبر پانچ ہے حضرت علی کن خصوصیات کے حامل تھے حضرت علی عبادت گزار سادہ مزاج علم و فضل کے حامل تھے قوم آزاب لوگ لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا حضرت علی جو ہیں کیا تھے عبادت گزار سادہ مزاج علم و فضل کے حامل تھے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ بیٹا کمپلیٹ ہو گیا آج آپ میں نے آپ لوگوں کو جو لانگ آنسر قیسنس بھی کروا دی ہیں اوبجیکٹیو بھی ہو گیا اور شورٹ آنسر قیسنس بھی ہو گیا ٹھیک ہے جب آپ لوگ چار جو ہیں لانگ آنسر قیسنس لکھیں گے پھر آپ لوگ جو ہیں نیو پیش پہ اوپا لکھیں گے مختصر سوال جواب اس کے بعد سوال لکھیں جواب لکھیں اور ایک لائم چھوڑتے جائیں سن نیٹلی آپ کا کام ہوگا ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگوں کے جو فرس ٹرم کے سلیبس میں سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو توحید کا چپٹر پڑھایا اس کے بعد آزان آزان کے بعد فرما فرما تنوانگ کو اسلام کی دعوت ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد حضرت علی یہ چار چپٹر جو ہیں آپ کے فرس ٹرم کے سلیبس میں ہیں انکلوڈ آپ جو باقی چپٹر میں میں کرواؤں گے اس میں آپ لوگوں کے لاؤنگ آنسے پیسنز نہیں ہوں گے جس اس میں اوبجیکٹی پورشن جو ہے وہ انکلوڈ ہوگا ٹھیک ہے بیٹا وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہیں وہ منڈے سے سٹارٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کا اب یہ تین دین ہیں منڈے ٹوزڈے وینسڈے آپ لوگوں کا جو ہے وہ اسلامیات کا پیرڈ ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کا جو ہوگا وہ دیکھیں گے کیسے ٹائم ٹیبل کے قارڈنگ رہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا کوئی مسئلہ کوئی بیٹے نوٹس نا آپ لوگوں ہوتا ہے سینڈ ہوئے ہوں بتائیں بیٹے تاکہ ٹیچر آپ لوگوں کو سینڈ کریں جی بیٹے کوئی مسئلہ تو نہیں بیٹا سارے آنسے پیسنز کمپلیٹ ہیں بیٹے پچھنا جی بیٹے افرا کمپلیٹ ہیں بیٹے بوائز مجھے بتائیں جلدی سے آنسے دیں مجھے جی بیٹے یہ سارے آنسے پیسنز بیٹے آپ لوگوں کو سینڈ ہو جائیں گے جی ابو بکر ہینڈ ریس کر رہے ہیں بیٹے ابو بکر کیا ایشو ہے بیٹے جلدی سے مجھے آنسے دیں جی ہینڈ ریس کر رہے ہیں تو آپ مجھے چیٹ بوس میں کچھ لکھ کر بھی تو بھیج رہے ہیں کہ کیا آپ کا مسئلہ ہے بیٹے پچھنا بیری گوڈ ایکسیلنٹ میری بیٹی بیری گوڈ آنسے ساتھ ساتھ آنسے بیٹے لین بھی کریں تاکہ بیٹے کوئی بھی آپ لوگ کو ڈیفیکلٹی نہ ہو جی بیٹے اب انشاءاللہ ہم لوگ جہاں ہیں منڈے سے یہ دو چپٹرز جہاں ہیں وہ آپ لوگ کے سلیبس میں ہیں بیٹا ٹھیک ہے ساتھ سہ لین کریں تاکہ جیسے ہی آپ لوگ کا سکول اوپن ہو تو ٹیسٹ میں آپ کے فول مارکس آنی چاہیے کسی کا ایک بھی نمبر نہ کٹے رائٹنگ کا خواہ